عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں سیکیٹری جنرل اقوم متحدہ انٹونیو گوڈریس کہتے ہیں کرونا نے دنیا کے جھوٹ اور معاشرے کی درادوں کو بے نقاب کر دیا ہے تمام عالمی طاقتیں ایک نیا سماجی معاہدہ عبوزہ کریں اقوم متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوڈریس نے کہا ہے کہ کرونا کی وباہ نے معاشرے کی کمزوریاں سب کے سامنے اجاگر اور دنیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیئے انٹونیو گوڈریس نے لندن میں سالنا نیلسن مندیلا لیکچر میں کہا ہے کہ امیر ملک تیسٹنگ علاج کی سہولیات اور دوائیں اپنے لیے مخصوص کر رہے ہیں ترخیہ افتہ اور امیر ملک کثیر سماعہ کاری صرف اپنے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ امیر ملک موجودہ خطرناک صورتحال میں کمزور ملکوں کی مدد میں ناکام ہو گئے ہیں اور کرونا نے یہ جھوٹ بے نقاب کر دیا کہ آزاد معیشت سب کے لیے صحت کی زامن ہے اخوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ کرونا نے اس فریب سے پردہ ہٹایا ہے کہ موجودہ دنیا نسل پرستی کے بعد والی دنیا ہے کرونا نے یہ جھوٹ بھی بے نقاب کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک کشتی کے سوار ہیں انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ایک ایکسٹری کی مانند ہے جس سے ہمارے تعمیر کیے گئے معاشروں کے کمزور دھانچے اور درادیں آیاں ہو گئی ہیں انہوں نے تمام عالمی طاقتوں سے ایک نیا سماجی معاہدہ وضع کرنے کی درخواست کی ہے